ہمیں جب بھی بطور مسلمان یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور اس کے فرشتوں پر ایمان ہے اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے اور رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے اسی طرح قیامت کے دن کے واقع ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے تو وہ جو قیامت کے دن کا وقوع پذیر ہونا ہے اس کے کچھ مرحلیں ہیں ان مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ قیامت کے آثار ہیں نشانیاں ہیں کوئی ایسی علامتیں ہیں جن کو دیکھ کے قیامت سے پہلے ہی بندے کا یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں ہاں جو کہا گیا تھا کام تو اسی طرف جا رہا ہے دیس طرح بارش کا ہونا یقینی ایک اللہ کے حکم سے ہے لیکن انسانوں کو مطمن کرنے کے لیے اللہ بادلوں کا ایک نظام چلاتے ہیں وہ بادل بھی کئی قسموں کے ہیں ہم ان کو دیکھ کے کیا سمجھتے ہیں یہ بادل برسنے والا ہے یہ آگے گزر جانے والا ہے بڑی خطرناک گھٹا چڑی ہے لگتا بڑی تیز بارش آئے گی یہ ہمارا جو علم ہے اس نے ہمیں بارش کے ہونے سے پہلے ہی مطمن کر دیا ہے کہ تھنڈی ہوایے چل رہی ہے لگتا بارش آئے گی اسی طرح قیامت کے آثار ہیں ان آثار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ نے خود فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے یعنی میرے بعد اب قیامت ہی ہے میرے بعد کوئی دوسرا سپیشل بڑا قسم کا کوئی ایونٹ نہیں ہے اس طرح کسی رسول کا آنا نبی کا آنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں آخری رسول ہوں اب میرے بعد دنیا لپیٹی جا رہی ہے قام جو ہے کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے اب قیامت کا مرحلہ آ رہا ہے پھر اس میں کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بیان کی گئیں تو وہ بے شمار جو نشانیوں علامتیں سمجھائیں گئیں ان کا مقصد تھا کہ ہم ذہنی طور پر توجہ کریں کہ وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے اس کے آثار ہم پہلی دیکھ رہے ہیں جب کوئی بندہ اس پر توجہ کرے گا وہ قیامت کی اچھی تیاری کر لے گا جس طرح بادل دیکھ کے کئی لوگ ہیں خواتین اپنی چھت سے کپڑے اتار لیتی ہیں بھی نیچے کر لو چھت کے اندر لے جو دوبارہ بھیگ جائیں گے ابھی خوشک نہیں ہوئے تیز ہوا چلنے کا خطرہ ہے یہ اڑ کے دوبارہ گندے ہو جائیں گے یہ چیز اندر کر لو وہ چیز چھت کے نیچے کر لو یہ سارے احساسات کسی تیاری کے لیے ہماری سوچ تیار کرتے ہیں کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اسی طرح یہ اس کا حصہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہر شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور پھر اس کے اپنے عامال نامے کی جتنی رپورٹ ہے کچھ وہ خود دے گا اور اصل رپورٹ اللہ کے پاس ہوگی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر بندے نے اپنی ساری زندگی کا جواب پیش کرنا ہے اور وہ جو جوابات اس نے پیش کرنے ہیں اس کا اصولاً دو طرح کا زاویہ ہمارے سامنے پیش کی آ گیا اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے بس اس کو ٹچ دیں گے پہلی چیز یہ سمجھائی گئی کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان سے ان کا حساب بڑی سختی سے لیا جائے گا بہت سختی سے اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا جن کا حساب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے آسانیہ پیدا کر دیں گے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بھی اگر کوئی ہمیں پھنسانا چاہے اور وہ سختی استعمال کرے تو جواب آتے بھی ہوں بندہ بھول جاتا ہے بندہ کہتا ہے بس مجھے یاد تھا پریشر میں دباؤ میں میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تو انسانوں کا پریشر دباؤ تو وہ بہلی کچھ نہیں رکھتا کیونکہ اندر ایک احساس ہے کہ شاید اس کو فلاں بات کا پتا نہیں فلاں کا پتا نہیں رب کو تو سب باتوں کا پتا ہے سب باتوں کا پتا ہے وہاں پر پریشرائز ہونا فطری طور پر بنتا ہے لیکن ہمارے اسلام نے ہمیں کچھ چیزیں ایسی سمجھائی ہیں کہ اگر ہم ان پر توجہ کریں تو امید ہے ہمارا رب ہمارا حساب آسان کر دے گا اور اگر ہم غفلت کا شکار ہوئے تو وجہ نہ کی تو پھر بھئی بڑی خطرناک شکل ہے پھر رب کی سختی کا کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا اس کے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا اس لیے یہ وقت ہے منصوبہ بندیوں کا یہ وقت ہے احساس کا اور اصلاح کا کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہوئے ایسے راستے پر چلیں کہ اللہ جب ہم سے حساب لے تو اللہ آسان کر دے آسان کر کے حساب لے اور اس سے بھی ایک آئیڈیل شکل ہے رب سے خیر کی توقع رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کا حساب ہو گئی نہیں اللہ تعالی بغیر حساب کتاب کے ان کو جنتوں میں داخل کریں گے ہم اپنے رب سے جب بھی مانگیں آلہ سے آلہ چیز مانگیں ممولی میار کی رب سے چیز مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ رب ہر چیز پر قادر ہے اور رب سے بہترین چیز مانگنے چاہیے اس کی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی آپ نے فرمایا جب بھی رب سے جنتوں کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو یہ رب کے عرش کے نیچے سے اس کے اندر چلنے والی نہریں یہ قربت والی جنت ہے تو جنت الفردوس کا سوال کرو حالانکہ جنتوں کے تو سو درجیں ہیں جو ایک روایت کے مطابق اللہ نے مجاہدین کے لئے تیار کئی ہیں لیکن حدیث یہ سمجھا رہی ہے جب بھی رب سے مانگنا ہے تو کمال کی چیز مانگنا ہے کیونکہ رب ہر چیز پر قادر ہے اور جس اعتماد کے ساتھ مانگیں گے اسی اعتماد کے ساتھ رب کی طرف سے رسپانس ملے گا اگر گہرہ یقین ہے اور توقل ہے اور اپنے حصے کی محنت پوری ہے ملے گا اور اگر ہمارا توقل کمزور ہے اپنے حصے کی ذمہ داری ہم نے پوری نہیں کی تو پھر نتیجے بھی پورے نہیں ملیں گے اس کا بہت بڑا حصہ نتائج کے لحاظ سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ ہماری اصلاح فرمائے اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کو رب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے عمال نامے کی رپورٹ پیش کرنا ہے پھر بعض لوگوں سے اللہ آسانی کے ساتھ حساب لے گا اور بعد سے اللہ سختی کے ساتھ حساب لے گا سختی کے ساتھ جن لوگوں سے حساب لیا جائے گا وہ مبینہ طور پر عقیدے کے منافق اور کافر لوگ یہ دو وہ طبقیں ہیں کہ جن سے بہت زیادہ دنیا کے سامنے سوالات ہوں گے اور یہ جواب دے نہیں سکیں گے پھر ان کو پورا ظلیل کیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے رب کی باتوں کو دنیا کے اندر جھٹلایا تھا اور اس جھٹلانے کے نتیجے میں پھر ان کو قیامت کو جب ان کی انویسٹیگیشن ہوگی وہ پھر ساری دنیا کے سامنے ہوگی تاکہ ان کو اسی طرح زلیل کیا جائے جس طرح دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کی آیات کا انقار کر کے اور دنیا کو باور کروایا کہ ہم نہیں مانتے تو آج اللہ تعالیٰ پھر بتائے گا کہ تم نہیں ماننے تھے نا آج اس کے نتائج بھی ساری دنیا دیکھے گی یہ بہت مبینہ وہ طبقہ ہے کفار کا اور اس کے ساتھ عقیدے کے منافق لوگوں کا یہ بڑی خطرناک صورتحالات ہے کہ لوگوں کے سامنے بندے کو ننگا کر دیا جائے ہم یہاں چند لوگوں کے سامنے اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتے جب عربوں لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کو پتا ہوگا کہ فلان کا کیس ہے یہ اس کے دلائل ہے اور یہ اس کی وجہ ہے میرا خیال ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں کوئی شخص بھی اس کا سامنا کرے اس لئے ہماری بہت زیادہ کوشش اور ضرورت یہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے حساب لے ہی نہ اور اگر وہ حساب لیتا ہے تو پردوں میں رکھ لے معاف کر دے اور اس کا وقت آج ہے ہم اپنے رب سے اپنے تعلق بہتر بنائیں گے انشاءاللہ ہمارا رب ہمارے لئے ثانیاں پیدا کر دے گا چند چیزیں ہیں جہاں سے ہمیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالی ہمارے لئے ثانیاں کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں اس میں ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوا اس بندے کو پوچھا گیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے کوئی نیکی کہہ لے کہ کوئی نیکی نہیں ہے اس بچارے کا معاملہ بڑا ہی کمزور تھا بس ایک نیکی اس کی ایسی نظر آئی صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میرا چونکہ کاروبار تھا تو میرے پاس ایسے لوگ آتے تھے جو بعض اوقات محلت مانگتے تھے کہ ہم آپ کا کرز کچھ دیر بعد اتار دیں تو میں سخت ہی نہیں کرتا تھا میں محلت دے دیتا تھا اور بعض لوگ ایسے آتے تھے کہ جو کرز دے ہی نہیں سکتے تھے واپس ہی نہیں کر سکتے تھے تو ان کی حالت دیکھنے کی وجہ سے میں نے اپنے ٹیم کو کہا ہوا تھا کہ ان کو معافی کر دو رہنے دو یار نظر آ رہا ہے کہ یہ دے نہیں سکتا جو دے نہیں سکتا میں اس کو معاف کر دیتا درگزر کرتا اور جو محلت مانگتا تو میں اس کو محلت دے دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو کام تو دنیا میں ہے لوگوں کے ساتھ کرتا رہا ہے درگزر کرنا معاف کرنا ان پر احسان کرنا تو کرتا رہا ہے نا تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم درگزر کریں ہم معاف کریں آپ نے فرمایا اس بندے کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا درگزر کر دے گا اور یہ درگزر یہ نہیں کہ جاؤ کہاں جاؤ اللہ کی جنتوں کے اندر جاؤ اب یہ پبلک ڈیلنگ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا حصہ کہ لین دین کے معاملات چلتے ہیں کوئی شاک نہیں حق ہے ہر بندے کا کہ وہ اپنا حق وصول کرے لیکن دو تین انداز ہوتے ہیں ایک انداز یہ ہے کہ دینے والے کی نیت کھوٹی ہو گئی ہے ایسے بندے کو پھر اللہ بھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ قرض واپس کر سکے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس نیت پر قرض لیتا ہے کہ میں نے اس کو واپس کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قرض واپس کروا دیتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نیت کی درستگی ہمارے منصوبے کی تکمیل کے لیے اور قرض واپس کروانے کے لیے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا اس کے اندر یہ معاون عمل ہے کہ ہماری نیت ادائیگی کی ہونی چاہیے ہماری نیت کسی کا مال ہڑپ کرنے کی نہیں ہونی چاہیے ایک چیز یہ ہے دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے جو قرض دینے والے ہیں کہ قرض شہید کا بھی معاف نہیں قرض شہید کا بھی معاف نہیں حدیث کے لفظ ہیں جب شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ اس سے پہلے پہلے معاف کر دیتے ہیں اللہ دین مگر اس کا قرض معاف نہیں ہوتا شہید کا جو قرض ہے وہ بہرحال اس کو ادا کرنا ہے وہ نیکیوں کے ذریعے ہی قیامت کو ایکسینل ہے تو اگر شہید کا قرض معاف نہیں ہے تو غازیوں کا بھی معاف نہیں ہے نمازیوں کا بھی معاف نہیں ہے اور حاجیوں کا بھی معاف نہیں اور دنیا دار کا بھی قرض معاف نہیں ہے اور دنیا میں تو گزارہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں پھر جب نیکیاں دینے پڑیں گی اور جب ماں باپ بھی دوڑیں گے بھاگیں گے کہ ہماری اولاد ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں وہاں ان لوگوں کو اپنی نیکیاں دینا جن کے کرزیں ادا کرنے ہیں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اس لئے کرز معاف شہید کا نہیں تو کسی دوسرے کا بھی معاف نہیں ہے اللہ کہ جس نے کرز لینا ہے وہ معاف کر دیں ایک یہ چیز ہے دوسری چیز سمجھنے سے تعلق یہ رکھتی ہے کہ جو بندہ کسی کو کرز دیتا ہے ایک حدیث کے مطابق نصف صدقہ کرنے کا عجر ہے کسی نے کسی کو سو رپیہ کا کرز دیا ہے تو اس کو سمجھیں سو رپیہ اس کا واپس آئے گا دس دن بعد آئے مہینے بعد آئے اس کو پچاس رپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا عجر ہے کہ گویا اس نے پچاس رپیہ صدقہ کر دیا میں نے یہ حافظ عبدالسلام وٹوی صاحب سے یہ وصلہ ڈسکس کیا کہ اس طرح کیا کرز دینے پر نصف مالیت کے برابر صدقے کا عجر ہے تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا تو انہیں وہ حدیث نہیں پڑی کہ جس میں سو فیصد ہی صدقے کا مطلب تصور پیش کیا گیا میں نے کہا میں نے تو نہیں پڑی تو وہ کہنے لگے جو بندہ کسی کو کرز دیتا ہے جتنا اس نے کرز دیا اس کے برابر صدقے کا عجر ہے ایک یہ چیز ہے ایک اور چیز ہے کہ کرز واپس دینے والے نے کرز واپس دینے والے نے وعدہ کیا کہ میں کرز دس طریق کو واپس کر دوں گا لیکن گیارہ ہو گئی بارہ ہو گئی تیرہ ہو گئی کرز واپس نہیں ہو رہا تو اب اس بندے کو جس نے کرز لینا ہے اگر اس نے لاکھ رپیہ لینا تھا اور تین دن چار دن پانچ دن اوپر گزر گئے ہیں جتنے دن اوپر وعدے سے گزرتے جائیں گے اس بندے کو ہر دن ایک لاکھ رپیہ صدقے کا اللہ عجر عطا فرماتے رہیں گے گویا یہ ایک پبلک ڈیلنگ کا سسٹم ہے ایمان کی بنیاد پر ہم اگر کسی کو محلت دیتے ہیں انشاءاللہ ہماری محلت ضائع نہیں ہوگی اگر کوئی ماری لیتا ہے کرپشن کر کے اللہ کی قسم ایک ٹگہ بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا صرف اتنا ہے وہ مال یہاں نہیں ملا تو قیامت کو ملے گا انشاءاللہ مومن کا مال کبھی مرنے والا نہیں لیکن جو مارنے والا ہے وہ یاد رکھے وہ یہاں بھی شرمندہ ہوگا اور قیامت کو جو ہوگا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا باران یہ جوزوی طور پر ایک بات درمیان میں آگئی کہ اگر کوئی شخص آسانیاں پیدا کرتا ہے تو بھی اس کے لئے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی فرمایا من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ کیا واللہ کمال کا مرحلہ ہے کہا جس نے دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا اللہ قیامت ہو اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا میں کہتا ہوں مزہ تو بڑھاتا ہے یہاں کسی کو ننگا کرنے کا وقتی سا ہے شیطان بھی سا جڑا ہوتا ہے پورا چسکہ لے کے دیتا ہے لیکن بات وہی ہے عزت زلت اللہ کے پاس ہے بندوں کو اس طرح کی حرکتوں سے بچنا ہی بہتر ہے کیونکہ فیصلے آسمانوں پر ہوں گے کس نے زلیل ہونا ہے کس نے نہیں ہونا بندے کر نہیں سکتے لیکن ایسی حرکت کر کے وہ اپنا کام خراب کر لیتے ہیں اور اللہ کی نبی کہہ رہے ہیں اگر کسی نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا اللہ قیامت کو اس کی عیب پر پردہ ڈالے گا آگے فرمایا جس نے دنیا میں کسی کے لیے آسانی کی اللہ قیامت کو اس کے لیے آسانی کرے گا آگے آپ فرما رہے ہیں جس نے دنیا میں اپنے کسی بھائی کی مشکل ختم کی اس پر کوئی پریشانی تھی اس نے اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اس کے نتیجے میں قیامت کو اللہ اس بندے کی مشکلوں میں آسانی پیدا فرمائے گا گویا ہم نے پریکٹس یہاں کرنی ہے اور نتائج انشاءاللہ قیامت کو ملیں گے یہ وہ معاشرتی رنگ ہے جو ایمان کے بغیر سمجھ نہیں آتا ایمان کے بغیر آپ نے فرمایا صدقہ ایمان کی دلیل ہے کیا مطلب آپ داسر پہ دے رہے ہیں انجان فقیر کو آپ اس کو جانتے ہی نہیں آپ کو پتہ اس نے واپس نہیں دینے اس سے لینے بھی نہیں کیوں دے رہے ہیں بھئی تاکہ میرا رب قیامت کو مجھے دے دیئے کسی اور کو ہیں لینے کسی اور سے ہیں پھر سوچ ہے کہ یہ ملٹیپلائی ہو کے ملیں گے اور دینے والا کون ہے اللہ ایمان ہوگا تو صدقہ دیا جا سکے گا تاکہ میں نے اس کا نتیجہ رب سے لینے جب ایمان نہیں ہے یا ایمان کی حالت بڑی کمزور ہے پھر بخل پیدا ہوتا ہے بخل صدقے نہیں کرنے دیتا حتیٰ کہ بخیل بندہ تو بعض اوقات اپنے بھی خلاف ہو جاتا ہے وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس لیے سمجھیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کو اس کے حساب کتاب میں آسانیاں ہو آج اس کے لیے معاشرے کے اندر آسانی پیدا کرنا ضروری ہے وہ جس کو آسانی دے گا اس کا نتیجہ قیامت کو رب اس کو لٹا دے گا جس کی حدیث میں وضاحت ہے جو کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کو اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا جو کسی کے لیے کسی کی تکلیف دور کرے گا اللہ قیامت کو اس کی تکلیف دور کرے گا جو دنیا کے اندر اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بھی اتنی دیر اس کی مدد میں لگا رہتا ہے گویا یہ سٹارٹ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے قیامت کو وصول کیا کرنا ہے اگر کوئی آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ رب بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا تو وہ بندہ جس نے کرز کے مسئلے میں لوگوں کے لیے یہ آسانی پیدا کی درگزر کر دی جو بالکل مستحقتہ معاف کر دیا وقت تو گزر گیا مرنا تو آخر ہے لوگوں کے کروڑوں ویسے بھی ڈوب جاتے ہیں لیکن اگر کوئی رب کی رضا کے لیے کسی کے لیے آسانی پیدا کرے گا اس کا یہ نتیجہ ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کہا جو تُو لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تیرے ساتھ درگزر کریں اور اللہ نے اس بندے کو بخش دیا اپنی جنتوں کا مالک بنا دیا یہ خوبی اس بندے کو جنتوں کی ملکیت دے گئی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے پھر ایک اور چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اممہ جائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھ لیا گیا وہ فس گیا تو اممہ جی کہنے لگیں کہ قرآن و حدیث سے تو یہ بات سمجھاتی کہ ہر کسی سے ہی پوچھا جائے گا اور آپ کہہ رہے ہیں جس سے پوچھ لیا گیا وہ فس گیا آپ نے فرمایا ہاں ایک وہ طبقہ ہے جن کے لئے اللہ حساب آسان کر دے گا اور یہ کون لوگ ہیں جن کے عمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیئے گئے اللہ ان کا حساب ان کے لئے آسان کر دے گا اور جن کے عمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیئے گئے بس ان کا کام خراب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اممہ جی نے پھر یہ حدیث کا ٹکڑا آپ بیان کیا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے بحث چھڑ گئی جس سے مناخشہ مجادلہ انویسٹگیشن یہ کام کیوں کیا جس سے یہ سوال شروع ہو گئے وہ بندہ ہلاک ہو گیا یہ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لہذا ہمیں اپنے رب سے بڑی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مناخشہ مجادلے سے ہمیں محفوظ ہی فرمائے واللہ دنیا میں جب دنیا الجانا چاہتی ہے نا بڑی بڑی تیز چیزیں بڑے بڑے گروپوں وکیلوں کے پینل مل کے کیس لڑتے ہیں لیکن کام خراب ہو جاتے ہیں بندے فیل ہو جاتے ہیں شکنجے میں آ جاتے ہیں سوال کرنے والا ایک ہوتا ہے جواب دینے والا دس وکیلوں کا پینل ہوتا ہے حالانکہ یہاں بڑا کچھ چلتا ہے لیکن پورا پورا گروپ بھی بعض اوقات فیل ہو جاتا ہے اور رب کے پاس تو کیس ہی سارے ثبوتوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہمیں ماں فرما دے اور ہمارے لئے اللہ آسانیہ پیدا فرمائے پھر ایک دور چیزیں ہیں وہ بڑی اس کے اندر کہلنے کے خوشی والی بھی ہیں مزے کی بھی ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلم شریف کی حدیث ہے اس حدیث کے مطابق آپ اس میں اتنا ہسے کہ آپ کی داڑے نظر آنے لگیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی کھل کے ہن سے ان میں سے ایک یہ موقع ہے اور ایک موقع وہ تھا جب ایک جنگ میں ایک کافر نے کہا کہ مسلمانوں کو کہا میں نے تمہارے نبی کے ساتھ ڈائریکٹ لڑنا ہے تو صحابہ نے کہا کہ نہیں نہیں ہم ہی لڑیں گے تو آپ نے کہا پیچھے آٹ جاؤ یہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کو کوئی چیلنج کرے اور پھر وہ کسی اور پر یہ مدہ ڈالے نہیں اس نے مجھے چیلنج کیا ہے تو اس کا جواب بھی میں ہی دوں گا آپ نے ساتھ کڑے صحابی سے ایک چھوٹا ہتھیار جسے برچہ کہلیں تلوار کی طرح کا کوئی چھوٹا ہی ساتھا خنجر نمہ وہ آپ نے اس سے وصول کیا اور دور سے آپ نے اس طرح پھینکا اس طرح بعض اوقات وہ لکڑی کے تختے میں بعض لوگ مشک دکھاتے ہیں کہ ہم نے ادھر سے چاکو پھینکا اور وہ سیدھا جا کے لگا وہ ایک پریکٹس ہے یہ پریکٹس آپ کی بھی بڑی تھی آپ نے اس برچہ نمہ خنجر ٹائپ چیز کو جب اس کی طرح پھینکا تو تھوڑی سی جگہ اس کی شارعہ کے قریب خالی تھی باقی سارا وہ زیرہ میں تھا تو ڈائریکٹ وہاں پر جب جا کے وہ تیر ناز اطریقے کے ساتھ نشانے پر لگا تو وہ بندہ سیٹ کے بال زمین پر گرا ٹانگیں اس کی اوپر اٹھ گئیں یہ جو اس کا پوز تھا نا اس کو دیکھ کے آپ جاتی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی زلت پر خوش ہونا لیشفی صدور قوم مؤمنین مؤمنوں کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب اللہ کے دشمن زلیل ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کھل کے ہسے اور جو آپ کی رہرسل تھی پریکٹس تھی اس کا بھی ذرا اندازہ کریں کیا کمال کا نشانہ تھا جس کا نشانہ تصور میں نہیں ہے لیکن آپ پریکٹس کرتے تھے اور آپ نے تیر اندازی کا حکم دیا اور آپ نے بقاعدہ یہ بات کہی کہ جس نے کافروں کی طرف ایک تیر پھینکا وہ نشانے پر لگے یا نہ لگے اس کو ایک غلام ازاد کرنے کا اللہ عجر عطا فرمائے گا جس صحابہ نے یہ حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کی وجہ سے گن کے سولہ تیر کافروں کی طرف فائر کیے وہ لگے نہ لگے لگ بات اللہ کے لئے پھر تو بات ہی بہت بڑی ہے نا اگر ایک کافر بھی آپ کے تیر سے جہنم واصل ہو جاتا ہے تو وہ کافر اور مومن کبھی جہنم میں جمع نہیں ہوں گے کافر جہنم میں ہوگا اور مومن انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں ہوگا ایک یہ موقع تھا دوسرا موقع تھا یہاں پر آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے گا اللہ اسے محبت کرتے ہیں ظاہر ہے اس لئے اس کے ساتھ ہی عمل ہوگا اللہ فرشتوں کو کہیں گے اس کے جو بڑے گناہ ہیں نا وہ سائیڈ پہ کر دو اور جو اس کے صغیرہ گناہ ہیں نا چھوٹے وہ ذرا فائل لے کے آؤ وہ فائل جب اس بندے کے سامنے رکھی جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تو نے یہ یہ گناہ کیے وہ کہے گا بالکل یہ بھی کیے یہ بھی کیے حتیٰ کہ وہ محسوس کرے گا کہ کام خراب ہو گیا ہے ظاہر ہے سارا اعتراف کروالی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جتنے تیرے گناہ ہیں اب اس کو پتا ہے کہ میرے ابھی یہ سارے گناہوں کا ریکارڈ نہیں بندے کو پتا ہوتا ہے نا اپنے معاملات کا کہ کون سامنے آگیا کون نہیں تو وہ صغیرہ گناہوں کی فائل تھی تو وہ کیا کہے گا بالکل یہ گناہ میں نے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو جتنے اس کے گناہ ہیں نا اس کے برابر اس کو نیکیاں دے دو اس کے برابر اس کو نیکیاں دے دو کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو معاف کرنا تھا اور گناہ بھی اس کے چھوٹے سامنے لائی پہلے تو مانتا جا رہا تھا کہ گناہ میرے ہیں میرے ہیں لیکن جب اس نے دیکھا نا کہ ہر گناہ کے بدلے تو نیکی مل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فوری کہتا ہے کہتا ہے اس کی علاوہ بھی میرے بڑے گناہ ہیں وہ نہیں مجھے نظر آرہے وہ بھی ذرا سامنے لے آئیں مقصد کیا تھا کہ مجھے ان کے مرابر بھی مجھے نیکیاں ملنی شروع ہو جائیں تو رسول اللہ نے فرمایا اس بندے کی یہ بات جب آپ نے بیان کی تو حدیث میں آتا ہے آپ اتنا کھلکیاں سے کہ آپ کی داڑے بھی نظر آنے لگیں کہ پہلے چپ تھا جب پتا تھا نا کہ بھئی ہو سکتا ہے گریف تو ہو جائے پھر خموش ہے اور جب دیکھا یہاں تو گیم ہی الٹی چل گئی ہے تو پھر خود ہی انکشاف کر رہا ہے کہ میرے اور بھی ابھی بڑے گناہ وہ نہیں نظر آرہی وہ بھی سامنے لے آئی نا ایک یہ بھی مرال ہے اللہ تعالی جس سے معبت کرے گا معاف کرنا ہے اللہ تعالی جس طرح چاہے گا معاف کر دے اللہ ہم سب کو معافی فرما دے ایک اور بند ہے یہ صحیح بخارش شریف کی حدیث ہے رسول اللہ سے نے فرمایا اللہ تعالی بندے کو اپنے بازو کے نیچے بعض روایتوں کے مطابق دامن رحمت میں چھپا کے اپنے قریب کرے گا اور لوگوں سے علاق کر لے گا لوگوں کے سامنے نہیں ہیں یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے واللہ رب سے بڑی دعا کرنی چاہیے اللہ مستر عوراتنا و آمر رواتنا یا اللہ ہمارے خوف کو امن میں بدل دے اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی اس بندے کو اپنے بازو کے نیچے کرے گا یا اپنے دامن رحمت میں چھپا لے گا اور لوگوں سے علاق کر لے گا لوگوں کے سامنے نہیں پوچھے گا تو انہیں فلاں برا کام کیا وہ کہے گا جی کیا فلاں بھی کیا جی کیا فلاں بھی کیا جی کیا تو آپ نے فرمایا وہ بندہ یہ محسوس کرے گا کہ اطراف تو ہو گیا سارا تو اب تو سزائی باقی رہ گئی لیکن اللہ وہاں پر کیا فرمائیں گے کہیں گے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے پردے رکھے تھے کہے گا جی بالکل رکھے تھے اللہ کہے گا جا آج بھی میں تیرے پردے رکھتا ہوں میری جنتوں میں چلا جائے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے اللہ ادھر بھی پردے رکھے ادھر بھی پردے رکھے اس کا تو انکار نہیں کہ گناہگار تو ہم ہیں لیکن وہ پردے رکھے تو کوئی ننگا نہیں کر سکتا وہ ننگا کر دے تو کوئی پردے نہیں رکھ سکتا لیکن تلق بنا کے رکھنا تلق بنا کے رکھنا قربت رکھنا اس کی نرازگی سے بچنے والے کاموں کا یہ انداز اختیار کرنا کہ بھئی میں نے یہ کام نہیں کرنے جیسے وہ نراز ہو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے لئے احسانیہ فرما دے گا تلق اچھا ہوگا خیر کے طور پر انشاءاللہ استعمال بھی ہو سکتا ہے ایک اور چیز آتی ہے بڑی سمدنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساقین فقارا یہ قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور یہ ان سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے بتاؤ بھئی تمہاری دنیا کیسی گزری کہیں گے جی آپ کو بتائیے ہم تو مسائب میں زندگی گزار کے آئیں یہاں تک بھی وہ کہیں گے کہ ہم نے دکھوں میں زندگی گزاری اور دوسرے لوگوں نے حکومتیں تک حاصل کر لیں بادشاہتیں بھی انہوں نے لے لی ہم تک زندگی کے مزے چسکر نہیں پہنچے آپ کو پتہ ہے ہم نے کس پریشانی میں زندگی گزاری تکلیفوں کے اندر تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سچ کہتے ہو تم سچ کہتے ہو لہٰذا ان لوگوں کو بغیر وہاں پریشان کیے جنتوں کی طرف چلا دیا جائے گا اور وہ جو بادشاہ سلامت ہیں اور وہ جن کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں ان کو پھر ادھر روک لیا جائے گا کہ جناب آپ ادھر ٹھہریں آپ نے حساب دینے ہیں ان کے پاس تو حساب دینے والی چیزیں ہی کوئی نہیں تو آپ رکھیں اور وہ جائیں گے اس سے کیا سمجھاتی کہ ایک بندہ نا غیر مسلم تھا جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس نے وجہ بیان کی کہ میں مسلمان کیوں ہوا کہتا ہے میں جب معاشروں کو دیکھتا تھا کہ یہاں کتنے طاقتور لوگ جس مرضی کو رگڑ دیتے ہیں قتل بھی کر دیتے ہیں تکلیح بھی دیتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کسی کمزور کا غریب کا غریب رہنے میں کمزور کا کمزور ہونے میں اس کا کیا قصور ہے لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں کہتا ہے میں نے بڑی تحقیقی مجھے یہی نظر آیا کہ کوئی حال نہیں کہتا ہے لیکن جب میں نے اسلام پڑھا تو مجھے سمجھ آگئی کہ کوئی مسئلہ نہیں یہ آزمائش کا پیریٹ ہے تھوڑی سی دنیا کے چند دین ہیں جس نے جو یہاں کرنا ہے قیامت کو دوبارہ دالت لگے گی اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا پھر وہاں ان کو پورا پورا انصاف ملے گا اور بالکل کسی پر کوئی ظلم باقی نہیں رہے گا پورا انصاف ہوگا کہتا ہے یہ جو قیامت کے دن انصاف کا تصور تھا اس نے مجھے اتنا مطمن کیا کہ میں نے پھر اسلام قبول کر لیا میرے محترم بھائیو دنیا میں نا سب لوگ سہولتوں کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں اتار چڑھاؤ ہے اوپرے چیہ دنیا کسی کے پاس زیادہ سہولتیں ہیں کسی کے پاس کم ہیں جن کے پاس زیادہ ہیں ان کا بھی چیک ہو رہے ہیں اور جن کے پاس کم ہیں ان کا بھی چیک ہو رہے ہیں زیادہ والوں نے شکر کرنا ہے اور شکر کے تقاضے ہیں اور جن کے پاس کم ہیں انہوں نے صبر کرنا ہے اور صبر کے بھی تقاضے ہیں ایک کا صبر چیک کیا جا رہا ہے دوسرے کا شکر چیک کیا جا رہا ہے دونوں ازمائش میں لیکن مومن آپ نے فرمایا اس کا معاملہ بڑا کمال کا ہے اگر اس کو خوشی ملتی ہے کامیابی ملتی ہے نعمت ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے مسئیبت آتی ہے تو یہ صبر کر لیتا ہے فرمایا دونوں حالتوں میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن مومن کے علاوہ یہ رویہ آپ نے فرمایا کوئی دوسرا بندہ فوڑ نہیں کر سکتا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کامیابی پر ہمارا شکر والا رویہ ہے اور تکلیف پر کیا ہمارا صبر والا رویہ ہے دونوں شکلوں میں ہم عجر لے جائیں گے لیکن یہاں دیکھا تو اکثر یہی گیا ہے نا اگر تکلیف آئی پھر بھی اللہ کو بھول گئے اور اگر خوشیاں ملیں پھر تو ضرور ہی بھول گئے کیونکہ خوشی میں تو یاد ہی نہیں رکھتے تو یہ بہت خطرناک حالت ہے مومن کا انداز یہ ہے کہ خوشی ملے تو شکر ادا کرنا ہے اور مسئیبت آگئی ہے تو صبر کرنا ہے یہ بہترین زندگیہ جو چلتی ہے اور جو بندہ میں بھی فٹ نہیں ہے اور رب کے ہاں بھی کوئی پسندیدہ بندہ نہیں ہے تو جن لوگوں کے پاس دنیا کی سہولتیں کم ہیں وہ پریشان نہ ہو وہ ٹینشن نہ لیں بلکل یہ تھوڑے دنوں کی گیم ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بشرف یہ کہ ایمان عمال سالے دعوتہ اللہ اور صبر صورتہ اللہ سر کے مطابق یہ چار چیزیں جس بندے کے پاس ہیں وہ جتنا مرضی سہولتوں سے فارغ ہے جتنی مرضی اس کی زندگی تکلیفوں کے اندر ہے اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں تم فیل نہیں ہو تم نقام نہیں ہو تم میرے پاس آوگے تمہیں اتنا دیا جائے گا ماں تشتا ہی بس تم نے خاش کرنی ہے تمہیں میسر آ جائے گا صرف سوچ میں اس لیے جتنا مرضی بندہ معاشی طور پر کمزور ہو ایمان کا کمزور نہ ہو عمل سالے کا کمزور نہ ہو اور عمل سالے پر خرچے نہیں آتے ایمان پر خرچے نہیں آتے دعوت اللہ کے عمل میں خرچے نہیں آتے اور صبر و استقامت پر خرچے نہیں آتے یہ چاروں چیزیں دنیا کا ہر شخص افورڈ کر سکتا ہے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس لیے اور جن کے پاس نعمتیں ہیں سہولتیں ہیں وہ شکر والا رویہ اختیار کریں انشاءاللہ یہ صبر کرنے والے شکر کرنے والے اللہ دونوں کو کل جنتوں میں اکٹھا فرما دے گا یہ ہمارا روڈ میپ ہے یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہی بات سمجھائی کہ جن کے پاس بادشاہتیں ہیں بڑے بڑے عہدے ہیں بڑی بڑی ذمہ داریاں اور بڑے بڑے وسائل ہیں جنہوں نے زندگی کو بڑا انجائے کیا ان کو روک لیا جائے گا جناب حساب کتاب دینا ہے اور جو مساقین ہیں جو فقاراں ہیں مگر وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں وہ بے نمازی نہیں ہیں وہ بے سبرے نہیں ہیں وہ رب کے ساتھ کسی کے وجود کو کھڑا کرنے والے نہیں ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں سبر کا استقامت کا رویہ پیش کرنے والے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں دنیا کی زندگی جیس طرح کی بھی ان کی گزر گئی گزر گئی لیکن قیامت کو یہ روکے نہیں جائیں گے اللہ ان کے حساب کتاب میں بڑی آسانی فرمائے گا ایک اور شخص ہے بڑے عظیم لوگ ہیں وہ شہدہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدہ جنتوں میں آئیں گے جب تو دروازے کھٹ کٹائیں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے بھئی دنیا تو ابھی لائنوں میں لگی اور حساب کتاب جاری ہے تو اسی کڑا شارٹ کٹ مار کے آگے ہو تمہارا حساب کتاب نہیں ہوا یا تمہارا حساب کتاب ہو گیا ہے وہ بڑی خوبصورت بات کہیں گے کہیں گے ہم سے کس چیز کا حساب مانگتے ہو ہماری تلواریں ہمارے کندوں پر رہیں ہمارا زینا مرنا میدانوں کے اندر تھا نہ ہم نے دنیا کے جھنجڑوں میں اپنے آپ کو شامل کیا نہ ہمارے اس طرح کی کوئی انویسٹیگیشن کے لیے کوئی وسائل اور معاملات ہیں ہم تو میدانوں کے لوگ تھے میدانوں میں ہی رہے حتیٰ کہ وہاں لڑتے لڑتے شہادتیں پا گئے ہم سے کس چیز کا حساب لیتے ہو تو پھر رب کی طرف سے آواز آئے گی ان کے لیے دروازے کھول دو ان کے ساتھ یہی وعدے تھے کہ ان کا حساب نہیں ہے یہ دنیا کے بہت عظیم لوگ ہیں دنیا کے اندر ہی کلیر اللہ تعالیٰ ان کو کر دیتا ہے اور صرف کلیر نہیں کرتا اللہ سب شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کو باقاعدہ رب کی طرف سے دیئے گے کوٹا سسٹم کے تحت ستر اپنے رشتداروں کو دوستوں کو جاننے والوں کو صرف اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے ستر لوگوں کی پلٹون بھی اپنے ساتھ اللہ کی جنتوں میں لے کے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں اللہ گناہ ماہ فرما دیتا ہے رسول اللہ نے فرمایا جب کسی مجاہد کا دشمن کو دے کے دل دھڑکتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں اس طرح پیلے پتوں والی شاہ کو کوئی جھٹکا دے تو یک لخت وننگی ہو جاتی ہے سارے پتے نیچے گر جاتے ہیں کہا جب دشمن سے آمنہ سامنا ہوتا ہے اور مجاہد کا دل دھڑکتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ماف کر دیتا ہے صاف کر دیتا ہے اس طرح شاہ پیلے پتوں سے جھٹکے کے ساتھ صاف ہو جاتی یہ بہت عظیم لوگ ہیں یہ امت کی بہت بڑی امید ہیں یہ رب کے دین کے غلبے کا بہت بڑا لشکر ہے اور یہ بہت آگے بڑھ کے کرنے والے کام کرنے والے غافلے کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اپنے رب سے راضی وَمَا تُوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَلِيُّ الْعَزِيمِ بھی مائوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں بہت 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 بہ